دوستو مین آف دس سیریز بننے کے بعد کپتان روحید شرمہ نے کہی ایسی بات سن کر سلام کروگے آپ سوگتے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چننگ کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوز لینڈ کا تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا جس میں ٹیم انڈیا نے شاندار پتیشن کرتے ہوئے اس سیریز کو تین زیرو سے اپنے نام کر لیا اس سیریز میں روحید شرمہ کے دوارہ کافی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی جس کے وجہ سے انہیں من آف دس سیریز کا آوار دیا گیا جی ہاں دوستو اس آوار کے بعد روحید شرمہ نے پریس کومفرنس میں ایک بہت بڑا بیان چاری کر دیا ہے جی ہاں دوستو جسے سن کر شاید آپ بھی سلام کروگے جی ہاں دوستو پورا بیان ویستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی روحید شرمہ کو ایک ویسپوڑک کھلاڑی مانتی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوز لینڈ کی بیچ تیسرا اور انتیم ٹی ٹوینٹی مقابلہ کولکتا کے ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس میچ میں ٹیم انڈیا کے کپتان روحید شرمہ نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اترے ٹیم انڈیا کے شروعات شاندہ رہے سلامی بلے باز اشان کشن 29 رن بنا کر پوبلین لوڈ گئے تو وہی پر کپتان روحید شرمہ نے 31 گیندوں میں 56 رنوں کی دھواندار پاری کھیلے اس کے بعد سریس ایر نے 25 رن تو وہی پر وینکڈش ایر نے 20 رن جوڑے اور انتے میں دیپک چہر نے 21 رنوں کی توفانی پاری کھیلی اس طرح سے ٹیم انڈیا نے 20 اوہر کے پاری میں 7 بگیٹ کے نقصان پر 184 رن بنا لیے تھے 185 رنوں کی لقش کا پیچھا کرنے اتری نیوز لینڈ کی شروعات کافی خراب رہی شروعات سے ہی بھارتی گینبازوں نے نیوز لینڈ کے بلے بازوں پر اپنا دباؤ بنانا شروع کر دیا تھا نیوز لینڈ کی طرف سے ایک مہتر بلے باز مارٹین گپٹیل نے ایک کاؤن رن بنائی تو وہی پر ٹیم سائفٹ نے 17 رن بنائی اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز بھارتی گینبازوں کے سامنے نہیں ٹک پایا اور نیوز لینڈ کی ٹیم مہتر 17 اوہر میں 111 رن بنا کر دھیر ہو گئے اس مقابلے کو ٹیم انڈیا نے 73 رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں مین آف دا سیریز بننے کے بعد روحید سرما نے پریس کنفرنس میں کوم سا بڑا بیان دیا دوستو روحید سرما نے کہا کہ اللہ آج موجود نہیں تھے لیکن ان کا فارم ہمارے لیے بہت مہتپورن ہے تیسری مقابلے میں میڈل آرڈر کے دوارہ کچھ خاص پردشن دیکھنے کو نہیں ملا پوری سیریز میں سپینر گینبازوں نے واقعی کمال کی گینبازی کی ہے جس طرح سے اکشر پٹیل اور اشوید نے گینبازی کی ہے وہاں قابلے تاریف ہیں وینکڑیش ایئر کی گینبازی بھی دیکھ کر مجھے اچھا لگا یہ سب چیزیں تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بہت مدد کرے گی میں امید کرنا چاہتا ہوں کہ آگے چل کر بھی ٹیم انڈیا کچھ اسی طرح سے اپنا آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دے میں بھارت کو ہر مقابلہ جتانا چاہتا ہوں اور آئی سی جی کے کئی سارے ٹروفیز بھی جلانا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے دوارہ آپ کو بھلے کے ساتھ تو اچھا پردشن دیکھنے کو ملا گا لیکن ساتھی میں کپتانی میں بھی کوئی بھی کمی نہیں ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹیم انڈیا کو اگلے سال کا ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ ضرور جتاؤں گا دوستو روہیت سرما کے اس پہترین بیان پر آپ کی مہتپورن رائے کیا ہے کیا روہیت سرما ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ ٹیم انڈیا کو جتا کر دے سکتے ہیں اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں چلنگ کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد